ہلو اور ویلکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آسا کرتا ہوں اچھے ہی ہوں گا آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ٹیکنو کا سیٹھ ہے اور اس میں یہ پرابلم میں دوستو ہوئی ہے لو نیٹرک کا کسٹومر کا کہنا ہے دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک آت پوائنٹ نیٹرک آتے ہیں کبھی بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد امرجنسی آ جاتے ہیں کبھی جو کی ہے دوستو آپ کا نو سرویس بھی آ جاتے ہیں تو اس پرکار کا اگر آپ کے پاس پرابلم آتے ہیں تو اس کے کس پرکار سے سولف کیا جائے آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھانے کی کوسس کریں گے دوستو کئی بھائی کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سی دھا یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ کر کے آئیسی میں کام کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ دوستو آئیسی کا جو اس میں پرابلم ہے لگ بھگ پرسنٹ رہتا ہے لیکن دوستو نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کا کام رہ جاتا ہے وہ آپ کا آئیسی کے بینہ ہی آپ اس کو جو کی ہے ٹھیک کر پائیں گے تو چلیے میں ایک اکر کا آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کس وجہ سے جو کی ہے دوستو آپ کا یہ پرابلم آتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہی جو وائر ہے اس کو پہلے چیک کرنا ہے کیونکہ دوستو انڈرویڈ فون میں ہر ایک سیٹ میں جو کی ہے دوستو کی نیٹرک وائر جو کی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو وائر کئی بار کیا ہوتا ہے دوستو سیڑ جو کی ہے نیچے گرنے سے یا اٹھا کر پٹکنے کے قارن جو وائر کا جو آپ کا آگے والا جو سیرہ ہے دوستو وہ کھول جاتے ہیں جس کے قارن بھی آپ کا یہ پرابلم آ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے کچھ اس پرکار سے کئی بار جو کی دوستو آگے والا حصہ ٹوٹ جانے کے قارن بھی یہ پرابلم آ سکتے تو اس کو جو کی دوستو آپ کو دیکھ لینا ہے کہیں ٹوٹ 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 ٹو نہیں گیا ہے اس کے بعد دوستو ایک جو بیچ والا پوینٹ آپ کو یہاں پر ایرو سے دکھائیں گے اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بیچ والا جو پوینٹ ہے ہوئے ٹیڑا اُڑا ہو جاتے ہیں تو بھی جو کیا ہے اس میں لو نیٹ رکھا پرابلم آ سکتے تو آپ کو جو کہ دوستو اس کو بھی اچھی طریقے سے چیک کر لینا ہوگا کہیں بیچ والا جو پوینٹ ہے وہ ٹوٹ نہیں گیا ہے اس کے بعد دوستو آپ کا جو وائر ہے اس کے باہر والا حصہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس سے بائر ہوجام جاتے ہیں اور اپکا جو باڈی ہے اور میٹل کا بنا ہوا ہے اور بورڈی میں ٹچ کرنے کے قارن بھی جگہ ہے آپ کا جو نیٹ کے دوستو وہ لو ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو کہ دوستو ایک بار اچھی طریقے سے وائر کو چیک کر لینا کہ کہیں안돼قری جائے تو نہیں ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کا جو ٹو و Jade des piez اس میں دیگھیں کہ کچھ ریزٹین سے کیپیسٹر لگا ہوا رہے گا سب کو بھی آپ کو اچھی طریقے سے چیک کرنا کچھ سیٹوں میں جو کہ جستوں مادربورڈ میں بھی لگا ہوا رہا تھا آپ کو مادربورڈ کو بھی چیک کر لینا کہ جو کائپیسٹر ریزٹن سائے وہ صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہے دوستو تو اس کے بعد آپ کو جو جو کی جو اینٹینہ کا جو تینہ لگا ہوا دستو یہاں اس کو بھی آپ کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہے کہیں ٹوٹ پوٹ تو نہیں گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے دوستو کی گر جانے کے قارن ہوئے ٹینہ جو کہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو کہ دوستو باڈی میں صحیح سے نہ اٹیچ کر پانے کا قارن بھی یہ پرابلم آ سکتے تو اس کے بعد جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باڈی یہاں پر ہے باڈی میں جو ایرو سے آپ کو دکھائے گیا تو اس کو بھی آپ کو اچھی طریقے سے چیک کر لینا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر اگر اچھی سکتے اچھ نہیں کریں گے تو بھی آپ کا جو کہ لو لینٹرور کا پرابلم آئیں گے چلیے دوستو آج کا اس ویڈیو میں ہمیں سیٹ کو جو کہا ریپیر کے آپ کو دکھاتے ہیں سٹب بائی سٹب تھی کس پرکار سے اس میں جو کہے دوستو ہم اس کو سولپ کر پائیں گے ابھی جو کہ یہ دوستو نو سرویس ہے لیکن رکھتے ہیں دوستو تو کچھ دیر بعد ایک پوائنٹ آ سکتا کبھی کبھ اور کبھی کر بھر نہیں آتے ہیں دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اس دور میں اس میں اٹلٹن پرابلمے ترکار میں دیکھا ہوں تو بھی جو کہ یہ سیم پرابلم مطلب انٹرک جو کہ دلستو ایک آج پوائنٹ ہی آتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آتے ہیں تو دن دوستو اس سیٹ کو چلے میں جو کیوں فڈا پڑ سے کھول لیتا ہوں اور سیڈیو کے دوستو کسی آدھر سٹیکنی سے ان کو سائد دیا تھا اور دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہاں پر اس کا جو وائر ہے اس کو انہوں نے جو کے دوستو وہاں سے ریموو کر دیا جہاں لگنا چاہیے انٹینہ کا جو پین رہتا دوستو اس کو انہوں نے کٹ کر کے فیک دیا اور اس کے بعد دونوں کوئی پرز دونوں کو یہاں پر نیگٹیو میں لگا دیا. اس میں جو کی دوستو آپ کا تین پوائنٹ نیگٹیو رہتا رہے کہ پینٹس دوستو آپ کا پوزیٹیو کا رہتا ہے آپ کو ایک بات کو دھیان رکھنا ہے اب دیکھ سکتے اس میں جو کیے دوستو انہوں نے کیا کیا اکی سکتے جو پوائنٹ ہی رہا ہے اس کا جو پوائنٹ ہی نکل چکا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کیا تھا اس کا بات جو کہ اس کا پورا پرینٹ ہی نکال دیا ہے میں کیا کروں گا سب سے پہلے یہاں پر آپ کو مجھوم کر کے دکھانے کی کوشش کروں گا دوستو اب دیکھ سیکٹر میں یہاں ٹوزر سے دکھا رہا ہوں یہاں پر جو کہ دوستو سوڈرنگ کا جو جگہ رہتا ہے اس کو انہوں نے ریموب کر دیا ہے وہاں سوڈرنگ بھی اب لگنے والا نہیں ہے تو اس کے آگے جو کہ دوستو کچھ ریسٹینس ہے تو میں وہیں پر لگا کر آپ کو دکھاؤں گا کس کا جو پرابلم ہو رہا ہے یا نہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ وائر کو اچھی طریقے سے یہاں پر بیٹھا لینا ہے دوستو تو وائر جو کہ دوستو تھوڑا سا چھوٹا پڑ جا رہا ہے یعنی کہ انہوں نے جو کہ دوستو ساید اس کو کٹ فک کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے یہاں پر تھوڑا سا کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا بڑا کرنا نہیں تو باڈی ٹھیک سے نہیں بیٹھے گا دوستو میں جو کہ یہاں جامپر کر دے رہا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس میں جو کہ یہ عبار کر رہا ہے یا نہیں یہاں پر جو کہ آپ کو ساید دکھائی دے رہا ہوگا یہاں ایک بلیک کلر کا ریسٹینس ہے تو میں اسی ریسٹینس میں جو کہ دوستو لگا دوں گا یہ جو جامپر ہے دوستو آپ کا جو وائر ہے اس کے اندر دو وائر رہیں گے آپ دھیان سے دیکھیں گے دوستو تو دو وائر رہیں گے تو دونوں میں سے آپ کا جو بیچ والا جو وائر ہے دوستو اس کو آپ کو یہاں پر جوڑ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں یوں کہ اس کو جوڑ دیا ہوں اور اس کے بعد جو کیا دستو اس کو ایک بار پھر سے ٹیسٹنگ کے بارے دستو کہ جوڑنے کے بعد کچھ آ رہا ہے یا نہیں تو دوستو یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے تو دو پوائنٹ جو کیا دستو آ چکا ہے بوڈی لگائے بھی نا تاب دیکھ سکتے ایک پوائنٹ تاب دیکھ سکتے ہیں یہاں آئیڈیا بھی آ چکا ہے اور ایک دو پوائنٹ جو کیا دستو گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے یعنی کس کا جو کی ہے دستو بوڈی کو لگانا ہوگا تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے دستو کو رانگا لگا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا دستو اس وہ صحیح سے بیٹھے گا نہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو انٹینہ کا جو ہی بڑھا ہوا رہا تھا دستو تینہ اس کو بھی انہوں نے جو کیا ریموو کر دیا ہے دیوالا ہے لیکن رانگا لگا ہوا ہے میں کیا کروں گا دستو کی دو وائر کی تھو جو کی دستو اس کو میں جامپر کر دوں گا نہیں تو دستو صحیح سے ٹیچ نہیں کرے گا جس کے کارن جو کی دستو نیٹرک پھول نہیں آنے والا ہے تو چلی دستو میں جو کیوں پھٹا بٹس میں جامپر کر دیتا ہوں اور جامپر کرنے کے بعد جو کیا آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ میرا جو پرابلوم ہے یہ سوال پھو رہا ہے یا نہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرا جو نیٹرک ہے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے ایک دم فول آ چکا ہے آپ کو سائد دکھائی دے رہا ہو یہاں ویڈیو کا کرنے سائد دکھائی نہ بھی دے دستو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کھول بار میں آن نائنیٹ میں کھول کریں دوستو تو نیٹرک جو کی ایک دم فول آ چکا ہے تو اسی پرکار ضاب جو کہ دوستو کسی بھی سیٹھ کا پرابلوم کا سولیشن کر سکتے ہیں تو تھانکی دوستو تھانکس فور واشنگ اور اسی پرکار کے ویڈیو اور بھی پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب چرو کریں جائے ہند جائے بھارات